بسم اللہ الرحمن الرحیم شہید کر رہے ہیں پیلٹ گنز کا استعمال کیا جا رہا ہے ان کے چہرے مسک کیا جا رہے ہیں پچاس سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں آج بھی دو کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا اور کشمیری لیڈرشپ کو گرفتار کیا جا چکا ہے سید علی گلانی صاحب کو میرویز عمر فاروق صاحب کو اور دیگر حریت لیڈرشپ گرفتار کی جا چکی ہے اور آج امریکہ کی جانب سے اس ایک ماہ کے دوران پہلی بار سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ بھارت اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ میں ناکام دکھائی دے رہا ہے امریکی ترجمان کی جانب سے آج سٹیٹمنٹ جارے کی گئی ہے دوسری جانب یورپی یونین کی جانب سے بھی کشمیر کی صورتحال پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے پاکستان واضح طور پر اعلان کر چکا ہے کہ کشمیریوں کی سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھی جائے گی اور بستہ کشمیر کا واحد حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہی ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں وذہبی جماعتوں کی بات کی جائے تو آل پارڈیز کانفرنس بی بنکے دوئی جس میں اس عظم کا اظہار کیا گیا کہ کشمیریوں کے ساتھ ہیں ان کی ہر طرح سے مدد جاری رکھی جائے گی اور کل پاکستان کی مذہبی جماعتوں بالخصوص جماعت اسلامی کی جانب سے واگا بورڈر تک ایک مارس بھی کیا جا رہا ہے جس میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا جائے گا اسی طرح سے اقوام متحدہ کو بھی بارہا کہا گیا یاداشتیں بھی پیش کی گئیں لیکن اقوام متحدہ خود اپنی قراردادوں پر عمل درامت کران میں ناکام دکھائی دیتی ہے بھارتی میڈیا کے اگر بات کی جائے تو بھارتی میڈیا کشمیر کی صورتحال کا ایک بار پھر الزام پاکستان پر دھر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی وجہ سے کشمیر میں یہ حالات پیدا ہوئے ہیں اور بھارتی وزیر خارجہ سشمہ سراج کا جو بیان ہے اسے کسی طور پر بھی قبول نہیں کیا جا سکتا جو کہ بار بار اقوام متحدہ کی قراردادوں سے انحراف کر رہی ہیں سوال یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے کس طرح سے مسئلہ کشمیر حل ہوگا کشمیر کے اندر جو آج صورتحال ہے تیس دن تقریباً ایک مہینہ ہو چلا ہے نہ خوراک ہے نہ پانی ہے اور کشمیری کرفیوں کے باوجود بھی اعتجاج کر رہے ہیں پاکستان زنداباد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں وہاں پر اعتجاجی ریلیاں نکائے لی جا رہی ہیں آزادی مارچ ہو رہے ہیں لیکن بھارت اپنی تقریباً نو لاکھ فوج کے باوجود بھی جذبہ حریت کو د دوانے میں مسلسل ناکام ہے کشمیریوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ شہدتیں دیتے رہیں گے لیکن کشمیر کو آزاد کرا کے ہی دم لیں گے اسی موضوع پر آج بات کریں گے اپنے موضوع مہمانوں سے ان کا تعرف کر رہے دیتا ہوں ڈاکٹر منظر حیات راو صاحب کولم نویس ہیں تحضیح کار ہیں ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کی تشریف آبی کا ان کے برابر میں تشریف فرما ہے پروفیسر نئی مسود صاحب روزامہ نوائی وقت کے کولم نو پروفیسر صاحب علیکم بہت شکریہ آپ کی تشریف آبی کا بھی گفتگو کا آغاز میں کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ کافی گہری نگاہ رکھتے ہیں ڈپلومیسی کے حوالے سے بھی تو فرمائیے گا کہ اب تک جو پاکستان کا سٹانس ہے اور پاکستان نے جس طرح سے اگریشن کے ساتھ خارجہ پالیسی اور مسلسہ کشمیر کو اٹھانے کا اعلان کیا تھا اس پر ہم کس حد تک کامیاب ہو سکے ہیں بہت شکریہ جی یہ انتہائی ایک اہم موضوع ہے جس پہ آپ بات کر رہے ہیں اور آپ نے مجھے دعوت دی ہے حاضر ہونے کی سب سے پہلے تو میں یہ ارز کروں کہ کشمیر کا جو پورا مسئلہ ہے اس کا کوئی ایک انگل نہیں ہے ہاں اس کا ایک انگل بعض جماعتیں بنانے کی کوشش کرتی ہیں انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی اور دونوں طرف جو ہے وہ ایکو لیول کی باعث ہے تو ورڈز ایچیچیوٹس اینڈ اپینین ایکو لیول کی باعث ہے جی بالکل باعث ہے آپ انڈین اخبار دیکھ لیں اس میں خاص ساویے سے پاکستان کو ہٹ کیا جاتا ہے پاکستانی اخبار دیکھ لیں اس میں تقریباً یہی صورتحال نظر آتی ہے دیکھنا چاہیے کہ مسئلہ کشمیر ہے کیا پہلی بات اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے اب تک نائنٹین فارٹی سیون سے لے کے اب تک کیا کیا ایفرٹس کی ہیں اس کو حل کرنے کے لیے ٹھیک اور اس کے بعد ان ایفرٹس کا نتیجہ کیا نکلا ہے اور آج آج ہم کہاں تھے جنگے بھی ہو چکی ہے دروں ملکوں کے درمیان میں یہ ارز کروں گا احتشام صاحب کہ اس پورے دو تین مسائل نے ہماری سائیکی چینج کر دی ہے نیشنل افغانستان کی وار نے طالبان کے ریپیٹڈ اگریشن نے جو پاکستان میں ہوتا ہے انڈیا اور پاکستان کا ریلیشنشپ ویزاوی کشمیر اس نے سائیکلوجیکلی طور پہ ہماری قوم کو بہت زیادہ مشتعل کر دیا ہے قوم کو مشتعل کر دیا ہے میں جو ارز کر رہا ہوں میں آپ کو ایویڈنس دوں گا ہر چیز کی میں کوئی آپ سے میں انتہائی غیرزباتی طریقے سے اس پورے پروسس کو لیتا ہوں کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں مان سکتے ہیں کہ ہمارے قبائلی جو تھے وہ سیری نگر تک پہنچ گئے تھے ہسٹری ہے ائرپورٹ پہ آ چکے تھے بلکل صحیح کیوں کشمیر آپ نہیں لے سکے تو نائنٹی فورٹی ایٹ میں آپ سوئے تھے کہ لے لینا چاہیے نہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا لے لیتے بہت اچھا ہوتا وہاں جو لوگ آپ نے بھیجے تھے انہوں نے مقامی لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا تھا لوٹ مار شروع کر دی تھی اس کے متعلق لٹریچر موجود ہے ہر طرف اور اس کے بعد جو مقامی اس وقت آبادی تھی اس کے اندر ایک ریاکشن ڈیولپ ہو رہا تھا اس طا اس طا میں مسلمانوں کی بات کرتا ہوں مسلم ورسیس مسلم مسلم ورسیس ہندوز اور سمپتی آئیسہ ہیستہ لوز ہونی شروع ہو گئی تھے یہ بڑی تلخ باتیں ہیں توورڈز پاکستان نہیں توورڈز دوز پیپل جو وہاں اس وقت یہ کام کر رہے تھے ڈیفنیٹلی اس کے اندر ہماری جو فوج تھی فورٹی ایٹ میں کیا فوج ہوگی ہماری کیا ویپنری ہوگی کیا ٹریننگ ہوگی برڈش آمی کے کچھ آدمی تھے ہمارے پاس ایون شروع میں تو چیف آف آمی سٹاف تھی جنرل گریسی نے بھی انکار کر دیا تھا پہلے جنرل گریسی نے قائد عظم کو کہا تھا اور انہیں کہا تھا کہ میں یہ بات جو ہے اپنے کمانڈر ان چیف سے پوچھ کے بتاؤں گا جو میں سمجھتا ہوں کہ غلط بات تھی جنرل گریسی کا پوائنٹ افیو جو تھا وہ ہسٹاریکلی غلط تھا اب اس معاملے کو آگے لے کے چلیں آپ آپ نے ایک میجر چنک جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے انڈیا کے حوالے کر دیا جس کے بعد اس کو موقع مل گیا ان کے رولر کو کہ وہ جو ہے باقاعدہ ایک پیکٹ کر لے ایک کانٹریکٹ کر لے ایک اگرمنٹ کر لے فیڈل گرمنٹ سے فرید ہے اس وقت کے حکومت کی بہت بڑی غلطی تھی آپ کے خیال میں ذاتی زور پر سمجھتا ہوں جن لوگوں نے پلان کیا تھا ان کی پلاننگ بہت افیکٹیو تھی جو شروع کے لوگ تھے اب وہ پلاننگ کس کی تھی میرا خیال ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا میں تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں آپ نے ایک جنگ لڑ لی نائنٹین سکسٹی فائف کی سترہ دن وار آپ کی رہی ہے وار سٹیمنا آپ کا ٹیسٹ ہو گیا آپ کا بھی اور ان کا بھی اور آخر میں دونوں قومیں جو ہیں وہ تھرڈ پارٹی نے بٹھائی ہیں یہ دون فیکٹس ہیں میں کوئی چیز آپ کی آپ جیسے ذہین آدمی کی نالج میں میں ایڈ نہیں کر رہا میں اس کے بعد ریپیٹڈلی ایک موڈ میں گئے لیکن سب سے خطرنات بات یہ ہوئی کہ ایک دور میں پاکستان نے جو افغانستان میں مجاہدین ہمارے ٹرین تھے ان کو لانچ کرنا شروع کر دی ان کو کہاں پر لانچ کرنا شروع کر دی اور اس سے انہوں نے جو وہاں کی لوکل پاپولیشن تھی اس سے مدد لے کے انہوں نے بقاعدہ ایک تحریک کو ملٹنسی کا رنگ دے دیا مارنے کا قتل عام لیکن یہ سب ریکشن میں تھا نا کہ بھارتی فورسز وامر برندگی کا مزارہ کر رہی ایک ارز کر رہا ہوں میں آپ کو جو انڈیا کی اگریشن ہے میں قطن اسے جسٹیفائی نہیں کر رہا میں آپ کو ان ڈیٹیل بتا سکتا ہوں کہ انڈیا نے وہاں ہر طرح کا ظلم روا رکھا ہے اور آج بھی ہے میں قطن یہ نہیں کہہ رہا کہ ان سے کوئی خیر کی توقع تھی میں صرف آپ کو یہ ارز کر رہا ہوں کہ کچھ غلطیاں ایسی ہوئی ہیں ہم سے جس کی وجہ سے یہ مسئلے کو ہم حل نہیں کر پائے ایمی کیبلی ریسپیکٹ فولی اور دونوں پارٹیز کے ایڈبنٹیج کے اندر اب ایک اتنا جذباتیت پیدا کر دی گئی ہے اس ایشو کے اوپر کہ اگر آپ اسے ریشنلی لیتے ہیں تو آپ فوری طور پر انیسیپٹبل ہو جاتے ہیں دونوں ملکوں کے اندر یہ اتنی بدقسمتی ہے کہ آپ بات ہی نہیں کر سکتے ہیں ہاں اگر آپ نعرہ لگائیں کہ کشمیر ابھی لے لیں گے سارے بندے بہت خوش ہوں گے اور اگر آپ نعرہ لگائیں کہ نہیں نہیں ابھی ہم چلیں گے اور ایک گھنٹے کے اندر کشمیر ہمارا ہوگا بہت خوش ہوں گے کشمیر کے اندر جو لانگ ٹیم پالیسی ہے اس کو کسی بھی طریقے سے پاکستان کے ساتھ رکھنے کی وہ صرف ایک ہے جس کے اوپر میں لٹریچر کے حوالے سے ارز کروں گا پلٹیکل لٹریچر کے حوالے سے آپ پاکستان کو اتنا بہترین ویلفیر سٹیج بنا دیں انکلیوڈنگ آزاد کشمیر اس کو ایسا آپ گوڈ گووننس کا نمونہ بنا دیں کہ وہ کہیں کہ جناب ان کے بغیر ہم سوچ بھی نہیں سکتے کسی اور طرف تو آج وہ کہہ رہے ہیں تو آپ نے گوڈ گووننس کہاں رکھی پاکستان کا پرجم اٹھا رہے ہیں اور پاکستان کی حق میں نعرہ بازی ہوئی ہے آپ صحیح فرما رہے ہیں میں ہنڈڈ پرسنٹ اگری کرتا ہوں کہ بھارت اس پوزیشن میں ہے ہی نہیں کہ ان کو رکھ سکے میں اسے بھی آگے کی بات کروں گا آپ سے وہ ملٹیرلی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے یہ یاد رکھیے گا یہ یہاں لوگ اپریشیٹ نہیں کرتے ان کا جتنا بلیڈ ہو رہے ہیں فنانشلی وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے لیکن سر اگر آپ گوڈ گووننس آپ کی اس لیول کی ہو تو آپ کے پاس تو سر وہ مسئلہ بھی آپ کی اجازت سے میں پروفیسر صاحب سے بھی ان کی اپنی لینے چاہوں گا پروفیسر صاحب کافی تفصیل سے ہسٹری کو بیان کیا ہے کافی غلطیاں ہوئیں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں مسئلہ کشمیر کو آج اس ارتحال ڈیویلپ ہو چکی ہے مسئلہ کشمیر کے حل کو دیکھیں ایک تو بات یہ ذہن نشی رہنی چاہیے کہ کشمیر کو جذباتیت سے علیدہ نہیں کیا جا سکتا جذبات اور کشمیر ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور پھر ایک اس چیز کو بھی بد نظر رکھیں کہ نائنٹین فورٹی سیون میں بھی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی نائنٹین سکسٹی فائیو میں بھی ہوئی پھر سیونٹی ون پھر ہم سے جب علیدہ ہو گیا ہمارا ایک حصہ پاکستان کا اس کے پیچھے کون تھا ہاں مان لیتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں لیکن ظالم کا کیا کام تھا وہ کس طرح پرفارم کر رہا تھا کس طرح کھیر رہا تھا اس کو مد نظر رکھنا بھی ضروری ہے جذبات کے ساتھ کشمیر کا اس لیے تعلق میں کہتا ہوں کہ حضرت قائد عظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ نے اسے میری شہرک قرار دی ہے میری کشمیر پہ میری شہرک پہ انڈیا کا اس وقت کبزہ ہے اچھا پھر انڈیا چیٹ کرتا ہے اقوام متحدہ کو بھی اب ہماری غلطیاں مال لیتے ہیں جس طرح ڈاٹ صاحب کہتے ہیں لیکن اس بدماشی کو بھی تو دیکھنا ہوگا اس تعصب کو بھی تو دیکھنا ہوگا پھر وہ خود ان کشمیریوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں میں بھی ایک تاریخی بات کرتا ہوں شروع میں جب ڈوگرہ راج کے خلاف کشمیریوں نے دیکھا کہ ہمیں کس طرف جانا ہے تو انہوں نے مسلم لیگ کے بجائے اس وقت شاید انہیں پتا نہیں تھا اتنا یا ان کا فہم اپنی جگہ سیاسی فہم اپنی جگہ انہوں نے کانگریس کو پسند کیا تو کانگریس نے ان کو یہ سلا دیا کہ ایک دفعہ اس وقت کے حریت پسندوں نے کشمیر کے حوالے سے کانگریس کو پسند کیا مسلم لیگ نون کو مسلم لیگ پاکستان مسلم لیگ اس وقت جو مسلم لیگ تھی اس کو پسند نہیں کیا اچھا کیا یہ وفاہ ہے انڈیا کی پھر ایک بینل قوامی متماشی کی طرف بھی آئیں جب سوڈان کے ایک حصے کو سوڈان سے علیدہ کرنا ہوتا ہے تو نمی منی سی تحریک چلتی ہے اور سوڈان کو بینل قوامی قبطیں میں بڑا واضح لکھتے ہیں اسی طرح سے ایس تیمور بھی ہے پروفیسر صاحب جی ایس تیمور انڈونیشیا سے بھی آ گیا اب کیا ہوا کہ دونوں جگہ پر مسلمانوں کی حکومتیں تھی سوڈان میں بھی اور انڈونیشیا میں بھی اس لئے سوڈان کا حصہ بھی ایک نمی سی تحریک کے بعد علیدہ ہو جاتا ہے انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے اور مشرقی تیمور بھی انڈونیشیا سے علیدہ ہو کے انڈیپینڈنٹ ریاست بن جاتا ہے کیونکہ وہاں بدماشی چلتی ہے اقوام متحدہ میں ایک اور بڑے بدماش اور بڑے چودری جسے آپ امریکہ کہتے ہیں بلکل یہ بلکل جذباتی مسئلہ آپ قرار دے رہے ہیں جذباتیت سے ہٹ کے دیکھنا چاہیے لیکن اقوام متحدہ کا ذکر بھی ضرور آنا چاہیے تاریخ کے تناظر میں جس طرح سے گفتگو کا آغاز ہوں اب دیکھیں کہ ایک ماہ ہو گیا بھی آپ نے دیکھا آپ پچاس کیا رہے ہیں ستر سے زائد افراد شہید ایکزیکلی ایسا ہی ہے شہید میں پھر لفظ استعمال کرتا ہوں کہ شہید ہو گئے اور امریکہ کو اور دو ہزارت پیدا سے ہیں جنہیں جسمانی طور پر معذور کر دیا گیا ہے جن کی بنائی چھین لی گئی ہے جن کی چہروں پر پیلٹس جن کا استعمال کیا گیا ہے اسے ایک ماہ میں جو کانسل ہے انسانی حقوقی اقوام متحدہ کی اسے کتنی شرم آئی ایک بیار ہے اپنی آئی سی کو کتنا خیال آیا کوئی خیال نہیں آیا اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی چاہوک ہے پاکستان ایٹمی کا کرتا ہے پاکستان تحریکوں کی ماں سرزمین ہے اچھا ہم جذباتی ہوں گے اچھا ہم زخم خوردہ ہوں گے لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کسی سے زیادتی کرتے ہیں تو نیوٹن کا تیسرا قانون ضرور اگزسٹ کرتا ہے رییکشن ہوتا ہے اس کا آپ انڈیا کو دیکھیں کشمیر کے ساتھ زیادتی کرتا ہے کشمیریوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے قوام متحدہ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے پاکستان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تاریخ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور مجھے یہ بتائیے کہ اس معاملے میں ہم جذباتی کیوں نہ ہوں ناظرین براہم کوئیشن ہے گفتگو کا آغاز ہوا ہے تاریخ کے تناظر میں مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے یہاں پر وقت ہو ایک بریک اپ بریک کے بعد آزر ہوں گے سینئر کولم نوی اس نوائے وقت ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے اور مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے تو آپ سے بھی یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں مسئلہ کشمیر کو یہ سیاسی مسئلہ ہے فوجی مسئلہ ہے دو ملکوں کا مسئلہ ہے جذباتی مسئلہ ہے اور اس کا حل کیا ہے جی میں جس مشتہ ہوں کہ جس انداز میں پاکستان بنے تھا یہ بہت ہی تحریک ہے کیونکہ کشمیریوں کا موقف یہی ہے کہ مسئلہوں کے اکثریت ہے اور ویسے یہ جو پاکستان اور بھارت کا قیامت ہے یہ بھی اسی فرمولے پر تھا کہ جن دنی واقعوں میں مسئلہوں کے اکثریت ہے بولے لیں اور جہاں ہندیوں کے اکثریت ہے بولے لیں تو اس طرح تو وہ اس طرح بھی کچھ کربل ہوئی تھی کیونکہ ابھی بہت کروڑوں مسئلہوں بہا رہے گئے اور مسئلہ جس طرح بات ہوئی ہے کہ حیدر آباد دکھن کی کہ اس نے یہ فیصلہ کیا تھا پاکستان کے ساتھ ملنے کا مگر حیدر آباد کا ملنا ممکن نہیں تھا پاکستان کے لیے کیونکہ وہ اس طرح واقعہ ہے حیدر آباد یہ کسی طرح امکان نہیں ہے اس کا تو کشمیر کا تو مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ فوجی تو بالکل نہیں ہے ایٹم بمپ دونوں ملکوں کے پاس ہے اس سے پہلے تھی میں سمجھتا ہوں کہ جنگوں سے اس طرح کے مسئلے جو ہیں وہ حل نہیں ہوتے ہیں انگریزوں کی زیادتیوں کے بعد پھر انگریزوں نے خاموشی اختیار کر لی اور ابھی تک انگریز جو ہیں وہ اس مسئلے پر خاموشی ہیں امریکہ بولتا ہے آج سٹیٹمنٹ ہلکی سے آئیے برطانیت کی تو ملکل کوئی سٹیٹمنٹس سہی آئیے میں نے ایک مرک پر کسی پڑا میں جگہا تھا کہ انگریز جو تھے وہ ہندو سے بہتر تھے کہ باہر حال انہوں نے حکومت کی اس خطے پر وہ حکومت تو ہماری کمزور ہی ہو جائے انہوں نے اس موقف کو اس فارمولا کو تسلیم کیا تھا جس کو ہندو تسلیم نہیں کر رہے اگر اس کو اسی پالیسی کو ہندو تسلیم کریں تو کشمیر ازاد ہو سکتا ہے لیکن میں یہ سوچتا ہوں ایک صرف بات میں کر دوں پھر آپ دوستوں سے بات کریں کہ یعنی چین نے ہان کان کیسے لیا اسے بہت اقصائی آگیا لیکن نہیں کیوں سبر کا مزارہ کیا چین ہے تیوان کے لئے ہمیں بھی سبر کر رہا ہے اور تیوان اکبر پر جھولی میں جا کرے گا چین کے تو میں سوچتا ہوں کہ پاکستان کی حکومتوں کا موقف جو ہے وہ ٹیوانڈول رہا ہے سوشمہ صلاح یہ کہتے ہیں کہ قیامت تک نواصف صاحب اور پاکستانی یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں کہ کشمیر مقبوضہ کشمیر کی وہ بات کریں گے وہ پاکستان کا حصہ بنے گا نہیں یہ تو میں سوچتا ہوں کہ ہٹ گرمی کے حوالے سے ذکر جائے تو یہ بات ٹھیک ہے اس کی اس کے اپنے موقف کے اعتبار سے کہ کیسے لیں گے آپ کشمیر ملکہ مذاکرات پر تو آتا نہیں لیا اور فوجی معاملے کے حوالے سے حوالے کے بغیر وہ کسی بات پر نہیں آتا کہ کشمیر دیکھیں لیکن برحان کی شہادت کے بعد جس طرح سے کشمیر کے اندر جذبہ حریت ایک بار پھر بیدار ہوا ہے اور شہادتوں کی تعداد ستر تک جا پہنچی ہے ہزاروں لوگ ابھی زخمی ہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں مستع کشمیر کے حل کی جانب کٹ پتلی انتظامی یہ کہہ رہی ہے کہ اس پر کل سیاسی ہے نہ کہ فوجی اور بھارت کو بات چیت کرنی چاہیے پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے موٹو صاحب بھی گئے تھے شملہ بھی مسئل یہ ہے کہ بھئی بات چیت کے حوالے سے بھی کشمیر نہیں ملے گا وہ بات چیت کرنی ہی نہیں چاہتا بھارت آپ کے ساتھ یعنی دادا کریں کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ہمارے موقف کے جواب میں بھارت میں یہ پالیس اختار کیا ہے کہ میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا تو جو میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا تو پھر مسئلہ کا حل کیا ہوگا تو مجھے تو نہیں لگتا کہ مسئلہ کشمیر کا کوئی حل ہوگا آپ کے خیال میں بات چیت مسئلہ کا حل نہیں ہے بات چیت کے ذریعے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا بات چیت کے ذریعے حل ہو سکتا ہے اگر ہر درمی چھوڑ دی لیکن اس کے لئے کوئی تیسری قوت ہونی چاہیے بھارت کا دھرم جو ہے وہ ہر درمی ہے جی تو امریکہ اور برطانیہ اور جورپ فارد ہوئے وہ اس بات پر آ جائے اور بھارت کو مجبور کیا جائے تو پہلے خیال ہے آپ نے جو تاریخ کے والے سے گفتگو کا آغاز کیا فرمایے گا کہ آپ کے نظر ایک مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے اقوام متحدہ کو کس طرح سے بیدار کیا جائے حکومت پاکستان کیا کرے اب کشمیری عوام ہمارے ساتھ ہیں ہنڈر پرسنٹ عوام جو ہے وہ مظاہروں میں پاکستانی پرچم اٹھا رہے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز اتنا طاقتور ادارہ ہے کہ وہ کشمیر جیسے سنجیدہ مسئلے کو حل کر سکتا ہے تو میرے خیال ہے آپ کو دوبارہ ری وزٹ کرنا چاہیے یونائٹڈ نیشنز کی ہسٹری کو یونائٹڈ نیشنز اس وقت جو ہے ایک امریکن پروکسی انسٹیٹیوشن ہے صرف امریکن ہی ہے جس کی فنڈنگ جو ہے آپ ان کا بجھٹ دیکھ لیجئے وہ پانچ اچھے بلک جو ہے کر رہے ہیں اور دیفنیٹلی جہاں سے پیسہ آ رہا ہے وہ اسی کی بات کریں گے آپ اس کا بجھٹ دیکھ لیجئے یونائٹڈ نیشنز اور نو یونائٹڈ نیشنز یہ مسئلہ جو ہے یہ کوئی بیرول اقوامی فورم جو ہے اس کو ٹچ کرنے کے لیے اس وقت تیار نہیں ہے اس کی وجہ ڈپلاومیسی میں فرم پالیسی میں اس وقت سب سے امپورٹن چیز ٹریڈ پالیسی ہے آپ تجارت کتنی کرنے ہیں یہ میں اپنے موضوع سے ہٹ رہا ہوں میں واپس آتا ہوں اس کے اوپر تمام مسلک ممالک جتنے ہیں سعودی ریبیا ایران یو اے ای اور ایفریکہ میں جو مسلمان ممالک ہیں ان کی ٹریڈ انڈیا سے ہزاروں گنا زیادہ ہے ویزاوی پاکستان یعنی ہمارے سے ٹریڈ بہت کم ہے اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی فنینشل جو مسئلے ہیں جو ان کا تشخص ہے وہ ڈیٹیمنٹ کر رہا ہے ان کے ایچیچیوڈ کو اور ہمارے دوستوں کو یا ہمارے کم دوستوں کو یعنی وہ ہموالک جو ہمارے دوست نہیں ہیں اسی وجہ سے وہ لیس کنسرنڈ ہیں انڈیفرنڈ ہیں وہ لوگ وہ ہماری بات نہیں سنتے ہیں یہ ساری باتیں ہم پاکستان میں ایک سٹوڈیو میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں فبیہ کرنی چاہیے ہیں میں ستر سال سے کر رہے ہیں انشاءاللہ اگلے ستر سال بھی کرتے رہیں گے نہیں اللہ نہ کرے کہ اگر ستر سال بھی کرتے ہیں میں ارز کرتا ہوں میری ارز ہے ہماری دوائے کے کشمیر آزاد ہو دیکھیں دیکھیں میری بات سنے میں دوبارہ آپ کو ارز کروں گا آپ کو ٹریڈ آف کرنا ہے جذباتیت میں اور پرگمیٹرزم میں دیکھیں ویسٹ جیمنی نے دیوار گروائی ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد گڑھ کے نہیں گروائی ایسٹ جیمنی کو شامل کیا ہے کوئی بندہ یہاں اپریشیٹ نہیں کرتا کہ ایسٹ جیمنی اس وقت انتہائی غریب تھا آج ایسٹ جیمنی اتنا ہی فنینشلی پارفل ہے جتنا ویسٹ جیمنی ہے میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ ٹریڈ آف کرنے کی اجازت دیں گے کسی کو کہ وہ ایموشنل باتوں سے نکل کے ایک جگہ بیٹھ کے یہ سوچ سکیں کہ آخر ہم نے اس کو جنگ کے بغیر بڑے خوبصورت بات کی ہے نیجی صاحب نے اور بڑی دانا بات ہے کہ جنگ کے بغیر اور کسی سیاست کے بغیر یہ بھی بڑی انہوں نے بہت خوبصورت بات کی ہے اجتماعی طور پہ ایک ایسا حل نکالا جائے جو کشمیریوں کے لیے سب سے بہتر ہوں کیا حل ہو سکتا ہے مختلف ہے بھارت باتچیت کے ذریعے سے حل کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ان کی وضائی خاجہ کہتی ہیں میں آج بھی ایک جگہ لکھ چکا ہوں کہ دنیا میں اب جو ساری ایچیچیوٹس ہیں نا بین الاقوامی وہ طاقتور ملکوں اور ضعیف ملکوں کے ریفرنسے ہیں کوئی اور ریفرنس نہیں ہے اس میں کسی ریلیجن کا کوئی ریفرنس نہیں ہے اگر ریلیجن کا ریفرنس ہوتا تو آج سعودی ریبیا اور اسرائیل آپس میں بات نہ کر رہے ہو ٹھیک ہے میں تیسری طرف آپ کی طرف لے کے جاتا ہوں جو بہت اہم بات ہے جسے ہمیں ریپیٹ کرنا چاہیے ہر طرف فرسٹ فیز میں میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے اناکولیٹ کیا افغانستان سے جو مندے آئے تھے لیکن یہ جو بچہ ہے برہان یہ ان کا ایک ایسا فیس ہے آزادی کا اور میں نے اس کی بچے کی تصویریں خود دیکھی ہیں سہید کی بہا خوبصورت نوجوان تھا یہ پانچ چھ لڑکے ہیں اور یہ یونی فارم کے اندر ہیں اور ہیں کشمیری یہ اصل بات یہ ہے کوئی اصل بات اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے اندر اتنی نفرت پیدا ہو گئی ہے اگیسٹ اگریشن آف انڈیا حالانکہ انڈیا نے سپیشل سٹیٹس دیا ہوئے تو مسئلہ حال ہو سکتا ہے اگر اقوام متحدہ کے ذریعے نگرانی میں سنسواب ہو جائے تو آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا آپ بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں لیکن آپ چاہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یونیٹن ڈیشنز جو ہے وہ اتنی سادہ بات ہے کہ وہ آئیں گے اور بڑے آرام سے ایک الیکشن کروائیں گے اور کشمیر کو سالو کریں گے اور واپس سے لے جائیں گے اچھا پروفیسر صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں پروفیسر صاحب اگر آپ کی جانتے ہیں پروفیسر صاحب پلیز دیکھیں مجھے تو ڈاٹ صاحب کی باتیں نہیں سمجھا رہی ہمیں یہ پتہ ہے سمجھ نہیں آ رہی مجھے نہیں آ رہی دیکھیں اقوام میں متحدہ امریکہ کی لانڈی تو ہے یہ تو ڈاٹ صاحب بھی کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے امریکہ چاہے امریکہ چاہے یا سپر پارز چاہے تو پھر میں وہی بات کروں گا ارے بھئی اگر شمالی سڈان اور آپ دیکھیں ایس تعمور ان کو ازادی مل سکتی ہے ان کشمیریوں کا قصور صرف یہ ہے کہ یہ مسلمان ہے پھر دوسری بات آپ دیکھیں اب آڈر پہ جائیں تو ہماری طرف مو کر کے انہوں نے ایک بول لگایا ہوا کہ روح زمین پہ سب سے بڑی ڈیمکریسی کہا ہے ڈیمکریسی مجھے بتائیں مجھے بتائیں کہ ان کا جو ایکٹ کشمیریوں کے خلاف نائنٹین ایٹی سیون کا ہے پھر اس کے علاوہ نائنٹین نائنٹی کا ہے جو افسپا ہے پھر اس کے بعد پوٹا ہے جو دو ہزار دو میں آتا ہے اس میں کہاں جمہوریت ہے کہاں استصواب رائے کی اہمیت اور عزت ہے اب ہمارا یہ فرض ہے پوری قوم کا یہ فرض ہے پورے اقوامِ عالم کا یہ فرض ہے کہ دیکھیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہو رہی ہے اب یدی پر ہی جب آسمان پہ اڑتا ہوا ایک جہاز زمین پہ پڑے مایکرو ورڈز پڑھ سکتا ہے اخبار پڑھ سکتا ہے تو دیکھیں اس وقت ہماری مداخلت کا ہوتی ہوگی مجھے گوزہ کشپیر میں لہرہ جانے والے جھنڈے کیا جو سکتا ہے وہی ان کی تحریک ہے اور کوئی یہ جو تازہ شہادت ہوئی عزب المجاہدین کے جو ابھی تین چار لڑکے تھے جس لڑکے کی یہ بھی وانی کی برہان کی نہ وہ پاکستان سے گیا تھا وہ ان کی اپنی تحریک ہے وہ کشمیر کے اندر سے ہے بھئی ان کی ماں کے پیٹ کے اندر بچوں کو مار دیتے ہو ان کی بنائی چھین لیتے ہو ان کے تعلیمی اداروں کو تعلیمی دہشتگرزی سے تباہ کرتے ہو ان کے انسانی حقوق چھینتے ہو وہاں پہ دس کے دس اجلا میں ایک دم کرفیو لگا دیتے ہو انہیں بولنے نہیں دیتے ہو اس کو اگر اقوام متحدہ نہیں دیکھتا تو جس کے پاس اقوام متحدہ کا ریموٹ کنٹرول ہے خارجہ پالیسی یہ کہتی ہے کہ اس کے ساتھ تو بات کی جائے اسے ناک تو کیا جائے ظلم کو ظلم تو کہا جائے ہم یہ کہتے ہیں ہاں اور یہ بھی بارہ ہم کہتے ہیں کہ ازار کشمیر کا اور مقبوضہ کشمیر کا کوئی عالمی ایجنسی کمپیریزن کر لے آئیدر کون کس سے ہیپی ہے اگر لوگوں کو سمولیات دونیس کے معاملات ہم دانسان کی معاملاتے ہیں اس تو سوابے رائے کروایا تو جائے اس تو سوابے رائے امریکہ کروا لے کوئی امریکہ کے علاوہ کوئی چائنہ کوشش کر لے جو سپر پارز ہے کوئی انگلینڈ کر لے اچھا اگر جرمنی اس تو ریس جرمنی کی دیوار ٹوٹتی ہے دیوار برلن جسے کہا جاتا ہے جسے دیوار برلن کہتے ہیں تو خارجہ پالیسیوں سے پراپیگنڈے سے کافشوں سے ٹوٹتی ہے اب بھی تو انہی کافشوں کی بات چار رہے ہیں ڈاک صاحب اب کوئی شیئر کرنا چاہ رہے ہیں ڈاک صاحب پاکستان کی خارجہ پالیسی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کشمیر مسئلے کے حل کے تلاظر میں ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی تو ہے ہی نہیں اس پر ڈسٹر کیا کرنا ہے لیکن اب تک جو ایفرٹس کی گئی ہیں جس طرح سے سٹیٹمنٹ وزیراعظم پاکستان کی جانب سے بھی آئی ہیں پاکستان کے مشہر خارجہ کی جانب سے بھی آئی ہے اور یہ کہا گیا کہ اقوائے متحدہ کا دروازہ کٹ کٹائیں گے وائیسی کا دروازہ کٹ کٹائیں گے امریکہ نے آج سٹیٹمنٹ دی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑی متارک قسم کی اب پاکستان کو اس معاملے پر ڈپلو میسی کی ضرورت ہے میری بزارج یہ ہے کہ جب تک ہم طاقت نہیں پکڑیں گے جب تک ہم ملک میں زنیا میں ایک امپارٹنٹ ملک نہیں بن جائیں گے جب ہمارا زور نہیں ہوگا ہماری زندگی تجارت بہت اچھی نہیں ہوں گی طاقت تجارت سے پکڑی جائے گی کسی طرح اچھی نہیں طاقت تو طاقت ہوتی ہے ایڈم بم تو ہے ہمارے پاس لیکن اس طاقت کا جار کہا ہے برابر کتاب کرتا ہوں کہ مجھے کبھی کبھی شک ہوتا ہے پاکستان کے حالات دے کر کہ شاید ہمارے پاس امام نہیں ہے ہمارے پاس مزائل بھی ہے دنیا کے پترین مزائل بھی ہے میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کہتا ہوں یقین میں آلی صاحب کو بھی ہے لیکن کالوسی طاقت رہنے والے ہوں جس گھر میں اصلہ ہوتا ہے اس گھر والے کی کوئی بھی آدمی جرت نہیں کر سکتا کسی طرح کی مزاخت کی کیونکہ وہ لوگ اصلہ صرف گھر میں رکھتے نہیں ہیں وہ چلانا بھی جانتے ہیں اور چلاتے نہیں ہیں پاکستانی فوج جو ہے وہ اصلہ چلانا بھی جانتے ہیں ملک کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں پاکستان کی فوج تو بہت بڑی زبردفت بیترین فوج دنیا کی اگر بھارت ڈھٹتا ہے کسی سے تو پاکستان کی فوج شررتا ہے وہ پاکستان کی کسی حکومت سنڈیڈیڈتا ہے پاکستان کی حکومت تو وہ بات نہیں کرنا چاہتا میں سوچتا ہوں کہ بھارت پوری دنیا میں ایک جمہوری ملک کے طور پر مشہور ہے طوال دنیا والے جانتے ہیں کہ وہ جمہوریت ہے اچھا امریکہ ہے کیا کر رہا ہے پوری دنیا میں کیا یہ جمہوری فیل ہے جو اپنے ملک میں اس کی جمہوریت ہے اپنے ملک کے اندر اس کو کچھ اور کانون ہے ملک کے باہر کچھ اور کانون ہے مسلمانوں کے لیے بہت ہی قوانین ان کے لیے تبدیل ہو جاتے ہیں ناظرین ایک بریک پر ہم جانا ہے ہم مشکور ہیں ڈاکٹر منظر حیات راو صاحب کی کہ وہ اپنا حقیمتی وقت سے انہوں نے ہمیں نوازا ہے ایک بریک کے بعد ملک کے ساتھ گفتگو کو آگے ناظرین ہم بات کریں مسلمان کشمیر کے حوالے سے اور مقبودہ کشمیر میں جو انسان حقوق کی کھلن کھلہ خلاف ورزیاں کی جاری ہیں کابز اور دہشت گرد بھارتی درندوں کی جانب سے دہشت گرد بھارتی فوج کی جانب سے اس پر آل پارٹیز کانفریس ایک ہوئی ہے ناظرین گزشتہ اس پاکستان میں جس میں ایک آگیا ہے کہ مسلمان کشمیر کے حال تک بھارت سے تعلقات کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور حکومت اس اسے میں ایکشن پلان تیار کرے تو میں ڈاکٹر ایڈمن لیازی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی بھارت کے وزیر داخلہ راجنات سنگھ پاکستان بھی آنے والے ہیں اور گزشتہ ہفتے انہوں نے مقبودہ کشمیر کا دورہ کیا اور وہاں پر انہوں نے موک ہی کھانے پڑی کسی نے بھی ان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار نہیں کیا بلکہ انہوں نے جن لوگوں بھی دعوت دیتی انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اپنے گھر واپس چلے جائیں اور کشمیر کا حل فوجی نہیں ہے سیاسی ہے یہ ان کی کٹ پتلی انتظامیہ نے بھی اب یہ کہہ دیا ہے کہ بھارت کو سنجیدگی سے بات کرنی پڑے گی پاکستان کے ساتھ تو کیا لائے عمل ہونا چاہیے یہ حکومت ہے پاکستان کیسے اس لیے جی مام لائے عمل میں جو لفظ عمل ہے نا اس کو آپ ذرہ چھوڑ دیں کیونکہ عمل تو کہیں دکھائی نہیں دیتا لائے عمل کیا کریں گے دیکھیں نا پاکستان کی کسی حکومت نے کشمیر کے معاملے میں کوئی سنجیدگی نہیں دکھائی کبھی بھی اور کشمیر کمیٹی نے تو بلکل بھی نہیں دکھائی بلکل نہیں دکھائی اچھا دیکھیں نا مولانا فضل رحمان کو کشمیر کمیٹی کا سربراہ بنا دینا چاہے یہ تو ایک مذاق ہے جبکہ تعلقات ہیں باقیدہ مولانا فضل رحمان کے انڈیا کے ساتھ دو بند ہیں وہ اور دو بند کے جو تعلقات اب دیکھیں کہ دو بند کی سر سالہ جشن کی جو تقریبات تھی اس کے ارتطاع جو اندرگاندی نے کیا تھا اس پر میرے اتراف نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا مدرسہ جو دینی حوالیتنا سا بلند ہے تو اس کی ایک خاتم کشمیر کمیٹی کا فنکشن کیا ہے اور اب تک کشمیر کمیٹی نے بیسا کشمیر کے حوالے سے کیا کیا ہے کچھ بھی نہیں کیا مثلا دیکھیں نا اس کمیٹی کے لیے نوازد نفلہ خان بھی بنے تھی چیئرمین تو نوازد نفلہ خان نے بھی وہ کبھی اپنی زندگی میں باہر کے کسی ملک میں نہیں گئے تھے تو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بننے کے بعد ان کی بھی لاتری نکل آئی وہ بھی دو تین ملکوں میں پھر آئے مرین احمد خان ایک سیاسی نوجوان ہے تقریباً وہ ان کے ساتھ تھا اور سارا معاملہ انہوں نے کیا تو کشمیر کمیٹی کی طرف سے پوری تاریخ میں کوئی بات ہمیں دکھائی نہیں دے دیئے دیکھیں نا مولانا فضل رمان جو ہے وہ تو سریحاً اس ماملے میں کوئی خاص مکف رکھتا ہے ہندوستان کے بارے میں اور میں یہ مجھے کہنا نہیں چاہیے پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر کبھی بھارت اور پاکستان کے درمیان معازنہ کرنے کے لیے مولانا فضل رمان کے پاس چاہ ساتھ ہے تو وہ بھارت کیاک میں ووٹ دے گا اور یہ آدمی اپوزیشن اس کے پارٹی جو ہے خیبر پختوں خواہ صبح صرف کی باقعدہ یعنی ورکنگ حکومت میں نہیں یہ بہت بڑی بات کر دی آپ نے اس پر اعتراض بھی آ سکتا ہے وہ نہیں اعتراض تو میں نے اس لیے کہا کہ یہ بات میں کروں کہ نہ کروں اچھا پروفیسر صاحب سے میں جانا چاہوں گا پروفیسر صاحب وزیعظم نواز صریف نے آزاد کشمیر جب وہ تشریب لے گئے تو کشمیر کے حوالے سے نعرے لگایا اور انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے جدو جہو تیز کی جائے گی سفارتی صدا پرم کشمیروں کی اخلاقی امائے جاری رکھیں گے پھر جنرل اسمبلی اقوائے منتظر کی جنرل اسمبلی میں مسئلہ کشمیر کو برپور انداز میں اٹھایا گیا ہے تو وزیعظم نواز صریف صاحب کی سوچ میں تبدیلی دیکھ رہے ہیں آپ ان کی اب جو ڈائریکشن ہے بھارت سے تعلقات کے حوالے سے مقبوضہ کشمیر کی حالات کے تناظر میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تبدیل ہوئی ہے دیکھیں میں ایک چھوٹی سی عرض کروں کہ جو آپ ازاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں اور ناروں کی بات کر رہے ہیں ایک معاملہ چل رہا تھا قبل از انتخابات جو ابھی ازاد کشمیر ہوئے ہیں ایک بات از انتخابات یہ الیکشن کے بعد جو میاں صاحب وہاں گئے ہیں وہ ایکسائٹمنٹ تھے وہ جیتے تھے وہ فاتح تھے وہ پیغام چلا گیا دریکٹلی یا انڈریکٹلی ریگارڈن مقبوضہ کشمیر اور اس بیان کے بعد پھر سشمہ سراج کا جو بیان آیا جس طرح سے ان کے تین ملکہ بیٹھے وہ در انہیں بیان جاری کہ الیکشن سے قبل بہت اچھی اچھی باتیں پرویز رشید بھی کر رہے تھے عمران خان گئے انہوں نے بھی کی بلاول زرداری گیا انہوں نے بھی کی that was الیکشن کمپین ایکچولی اچھا جو بات شہادت کی کر رہے ہیں آپ کے میاں صاحب نے اور ہمارے وزیراعظم محترم نے یہ بھی وہاں کہا کہ میں جتنا پاکستانی ہوں اتنا کشمیری بھی ہوں تو اس جملے سے بھی آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ الیکشن تھا یہ الیکشن ایکسائیٹمنٹ تھی اور یہ فاتح کی بات تھی ازاد کشمیر میں اچھا اگر آپ واقعی اس میں بڑے سنجید آئیں بھئی وزیر خارجہ لائیں کوئی میں پھر یہ کہتا ہوں اور ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے سرطاج عزیز کے بس کا روگ نہیں ہے بھئی اور ایج ہو گئے ہیں تھوڑا سا خیال کریں تاریخ فاطمی کے بس کا روگ نہیں اور تاریخ فاطمی کو تو سرے سے اس کا پتہ ہی نہیں پھر ایک بات انہوں نے جو کمیٹی کی آپ نے بات کی جس کے چیرمن مولانا فضل رحمان ہے مجھے اگر تھوڑی سی اجازت دے اس میں میں ارز کروں یہ پارلمانی کمیٹی ہے جس میں اور بھی ٹیم ہیں اور بھی لوگ ہیں ایک پروٹوکول ہے چلے میں مزاک نہیں کہتا یہ دل لگی ہے میاں نواز شریف صاحب نے ذرا اس سے ذرا آپ خود وہ پنزابی میں کہتے ہیں ایک ونڈ کر لی جئے گا کہ کتنے بڑے سنجیدہ آدمی کو پارلمانی کمیٹی میں کشمیر کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا اس سے آپ اندازہ نہیں لگاتے کہ ہمارے ہی حکومت کی ہماری کتنی دلچسپی ہے مضب آپ کا یہ کہنے کے بہت شباہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ فیوچر میں ووڈ دے دیں ایڈیا کو کیونکہ دیو بند کے عالم دین جتنے بھی ہیں وہ ہر طرف ہیں وہ پیپلز پارٹی میں بھی تھے مسلم دید میں بھی آئیدر بھی آئیدر بھی آئیدر بھی ہیں وہ خود جو مولوی سیاسی ہو جاتا ہے وہ سیاست کا ہوتا ہے دین کا ذرا کام رہا جاتا ہے لیکن یہ بھی یہ ایک الگ بحیث ہے کشمیر کے تناظر میں کشمیر کے تناظر میں دوسرا نقطہ یہ بیکھ لیں کہ آپ کا وزیر خارجہ کتنا بڑا کاریگر ہے تیسری بات یہ جو ہے سشمہ سوراج کی یہ وہی سشمہ سوراج ہے جو اطلاعات کی بھی ان کی منسٹر رہی وہ کتنا تندو تیز بندہ لاتے ہیں جسے ایشیا کا دل قرار دیا گیا تھا اب دیکھئے حکومت کر کیا رہی ہے اگر حکومت کچھ کرنا چاہتی ہے تو پھر کھل کے سامنے مجھے پتا ہے اب خط لکھے ہیں کب خط لکھے ہیں ہر جب ستر لوگ وہاں شہید ہو گئے ہیں رہی بات شہادت پہ سشمہ سوراج کو بھوک سے مرنا شروع ہو گئے وہاں پر بچوں کے پاس پینے کو پانی دودھ نہیں ہے خوراک نہیں ہے کمی ہو چکی ہے انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی خاموش ہیں دیکھ صاحب اٹھ کے چلے گئے دیکھ صاحب اٹھ کے چلے گئے روہ صاحب ان سے بھی یہ بات کرنی تھی کہ بھئی اور ڈاکس صاحب نے بڑی خوبصورت ایک بات کی بھی دونوں باتوں کو میں مکس کرتا ہوں طاقت کیا ہوتی ہے آج کے دور میں طاقت کیا ہے مرد ہو عورت ہو طاقت کے پیچھے جاتا ہے وہ ٹریڈ کی طاقت ہو وہ آرمی کی طاقت ہو وہ خارجہ پالیسی کی طاقت ہو وہ اکنومکس کی طاقت ہو وہ دفاع کی طاقت ہو یہ میں نے آپ کو پانچ طاقتوں کی لسٹ دکھائی ہے ان سب کو دیکھ لیں میں پورا جواب نہیں دیتا آپ سمجھ دا رہے ہیں ہماری پولیسی کہاں جا رہی ہے ہماری پولیسی کشمیر کے حوالے سے کاش آرمی کی اور پاکستان حکومت ایک صفحے پہ ہو جائے ایک صفحے پہ نہیں ہے ابھی دیکھیں پھر جذباتی بات ہوگی جس دن ایک صفحے پہ ہوگے اس دن کوئی نتیجہ بھی آ جائے گا اس دن کوئی آپ کے سامنے ریزلٹ بھی آ جائے گا اس میں جو نئی پہ سامنے بہت خسرت بات کی میں سمجھتا ہوں ایک بات جو ویسے پولیسیاں اور سیاسی معاملات عجیب ہوتے ہیں میں اپنے جذبے سے بات کر رہا ہوں جذباتی بات اور جذبے کی بات میں فرق ہوتی صحیح اچھا دیکھیں تھی میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے ساتھ پاکستان کو پروابت بلکل ختم کر دینے چاہیے بلکل ختم کر دینے چاہیے بلکل ختم کر دینے چاہیے تب موسکت کچھ احساس ہوگا یہ اے پی سی کے علامے میں بھی کہا گیا نا کیا بھارتی صفیر کو بھی پھر نکال دیا جا بلکل بلکل اور پاکستانی صفیر کو بھی واپس بنالیا جا بلکل میں یہ کٹگری کے لئے کہہ رہا ہوں دیکھیں نیل صاحب اس میں ایک ترتیب لگا لے پہلے آپ ان کے ساتھ تلقات ختم کریں پھر صفارتکاری بھی ختم کریں نہیں آپ اگری کرتے ہیں کہ صفیر کے لئے ختم کر دینے چاہیے میں اس میں ان کے لازے سے مجھے کوئی حل نظر نہیں آتا میں سمجھتا ہوں کہ بھارت اور پاکستان جب بلکل ایک دوسری سال ایک تلقات ہو جائیں گے تو پھر کوئی بات چلے گی پھر عالمی طاقتوں کو بھی احساس ہوگا کہ مسئلہ جو ہے وہ بہت شدہ تختار کرتا جا رہا ہے نیوکلر فلیش پوائنٹ تو ہے ایڈم بم کا آپ نے ذکر فرمایا نیوکلر فلیش پوائنٹ ہے کسی بھی وقت اگر خدا نخواہ سے لڑائی ہو گئی تو پھر یہ لڑائی جو ہے اس کے بعد احساس ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد احساس ہوگا جب بھارت کو بلکل اب تین طلاق دے دیں گے میں سمجھتا ہوں یہ بہت جنہیں جذبے کے ساتھ ابھی تک تو ایک طلاق بھی نہیں دی بھارت میں میرا خیال میں کشمیر کا حل جو ہے وہ اب نظر نہیں آتا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں موجود حکومت کے اگر میں بات کروں کہ تین طلاقیں بھارت کو دے دی جائیں بھارت سے آپ کو ملتا کیا ہے آپ بھارت سے تجارت کرتے ہیں وہ بھی خسارے کی تجارت ہے وہ منافع کی تجارت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف نے بھی جو بھارت کے ساتھ تعلقات کی بات کی تو وہ مودی کے ساتھ اس کے ذاتی تعلقات وہ برہے ہوئے ہیں یہ کرنے پڑے گا پاکستان کے لوگوں کو پاکستان کے لوگ بھارت کے دشمن ہیں بھارت کا نام نہیں سننا چاہتی مگر پاکستان کے حقام جو ہیں وہ ان کے آگے لٹے لٹے ہوئے اور کشمیری بھی بھارت کو ناپسند کرتے ہیں بلکل ناپسند کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک بات نہیں بنے گی اچھا دیکھیں نا ایک جو منصر میں کہوں کہ اتسام بھائی اب جو دنیا والے اس کو تیعہ کر لیں گے کہ پاکستان بھارت بلکل خلاف ہے تو پاکستان کے ساتھ بھی روابط وہ رکھیں کہ جو بھارت کے ساتھ نہیں رکھتے اس وقت عالم اسلام کے جس طرح نعیم صاحب نے کہا تھا عالم اسلام کے تقریباً تمام بلکلوں ہیں وہ بھارت کو ترجیح دیتے ہیں پاکستان پر تو یہ اس کے لیے پاکستان کو سعودی عرب بھی سعودی عرب تو تھا لیکن وہ بنا یمن میں سوجیں موجیں بھجوانے کی بات تو اس کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ بھی وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا اور آخری جملہ کہ تین طلاقے دینے کے بعد امریکہ سے رجوع کیا جائے اقوام متعددہ سے رجوع کیا جائے یا پہرہ ہی رجوع کر لیا جائے دیکھیں میں ایک چھوٹی سی ارز کروں مختصر امریکہ جو ہے اس کی پالیسی وہ سابق بریٹش والی ہے ڈوائیڈ ایڈ رول اگر پاکستان اور انڈیا مل کے ازاد کشمیر کا مسئلہ حل کر لیتے ہیں مقبوضہ کشمیر مقبوضہ کشمیر کو ازاد کر دیتے ہیں اور یہ مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں استصوا بے رائے سے تو آپ یقین کیجئے یہ امریکہ سے بھی مضبوط قطعہ اور علاقہ بن سکتا ہے یہ تو خیال و خواب کی بات ہے تو اس میں میں ایگری کرتا ہوں نیازی صاحب سے جب تک آپ پورا رو پورا دب دبا پورا تنتنا پورے تم تراغ طریقے سے کشمیر کے لیے نہیں اٹھتے بہت شکریہ آپ کا پروفیسر نیم حصول صاحب ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فروائی مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے مسئلہ کشمیر کے حل کے والے سے نچوڑ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کو اپنے ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا استصواب رائے دینا ہوگا کشمیریوں کا کشمیری یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھارت سے الگ ہوں اور پاکستان کا حصہ بنیں اور ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب کا پروفیسر نیم حصول صاحب کا حکومت باکستان کو یہ مشورہ ہے کہ جو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے مقبضہ کشمیر کے اندر بھارتی دہشتگرد فوج کی جانب سے اس سے ہمیں پاکستان اور بھارت کو اب تعلقات کے والے سے غور کرنا چاہیے پاکستان کو بھارت سے تعلقات ختم کر دینے چاہیے انڈیا کے سفیر کو بھارت بھیجینا چاہیے اور پاکستان کے سفیر کو واپس بلا دینا چاہیے اور تب ہی اس مسئلے کی سنجیدگی کا احساس ہوگا امریکہ کو بھی اقوام متحدہ کو بھی ہم کشمیری عوام کے ساتھ ہیں پاکستانی عوام کی جانب سے ہم یہ یقین دے رہا تھے ہیں کہ جس سطح پر ہم کوشش کر سکتے ہیں کوشش کریں گے اور کشمیری بھائیوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی کشمیریوں کا اللہ تعالی پاکستان کا آمی و ناصر ہو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ